اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں یادگار داغ بہلوی تقریباً ستر سارا عدبی سفر کا مندر نامہ رکھتے ہیں چار نسلیں اردو اور فارسی کی شاہری کی خدمتگار رہی ہیں تقریباً دس شیری مجموع کے خالق ہیں اور اردو کے امین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مضموع ہے گوھر فکر جوان ہے میری کوسر میں دھلی طرز بیان ہے میری دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری زحمت اکلام دے رہا ہوں قدم شری پندت ڈاکٹر آنن مہن زدشی گلزار دہلوی برادرِ عزیز محبی و مخلصی افتخار عارف صاحب اور اس محفل کے منتظمِ عالی زہور الاسلام صاحب جعوید بھئی اسلام تو اپنے زہور کے وقت سے جعوید آیا تھا جعوید رہے گا اور زہور الاسلام کے جعوید ہونے کا ایک موجزہ یہ ہے کہ اتنے اہلِ علم اہلِ دانش اہلِ فکر سخنگو سخنور سخن پرور اردو زبان و عدب کے فرشتے پروانے اور دیوانے یا جاہلی ہول میں اہلِ علم کو جمع کر دیا یعنی دورِ جہالت میں شہرِ علم بسا دیا یہ ان کا موجزہ ہے اور اسی لیے میں اپنی اسی برس کی کاوشوں کا پچھتر فیصدی حصہ یہ کلیاتِ گلدار کی شکل میں تازہ ابھی اجرہ کیا لائب صدرِ جمہورِ اہلِ نے وہ بھائی زہور الاسلام جعوید صاحب کو ان کی اس کوششوں کاوشوں سے کہ انہوں نے اثرِ نو نہ صرف جاہلی ہول کو بلکہ ڈبائی میں سفیرانِ اردو کو اور اردو کے عدیبوں کو نہیں اردو کے حریفوں کو بھی مشرف با اردو کر دیا پہلے کچھ متفرق قطعہ اور ربائیاں حاضر کرتا ہوں اس کے بعد آپ حضرات کا صبر و سکون قائم رہا تو غزر بھی حاضر کرتا ہوں اردو کرتا ہوں سب چھوڑ کے میں غیض و غزب آیا ہوں سب چھوڑ کے میں غیض و غزب آیا ہوں دربز میں دربز میں فنوں علم و عدب آیا ہوں برسوں برسوں سے سجی لے لیے اردو جس جا میں داگ کی دلی سے عرب آیا ہوں میر و مرزا زوک و مومن نے جسے بخشی جلا میر و مرزا زوک و مومن نے جسے بخشی جلا وہ زبان نواب مرزا داگ کی رکھتا ہوں وہ زبان نواب مرزا داگ کی رکھتا ہوں آٹھ صدیوں تک جسے پالا عوام الناس نے فغر ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں فغر ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں زار صاحب تھے والدے بندہ اور صاحب تھے میرے اول پیر ابو المعظم نواب صرح جدین احمد خان صاحب تھے میرے اول پیر زارو صاحب کہیں توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر میں ہوں گلزار داگ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگی سن لیں گے حریفان زبان محشر میں سن لیں گے حریفان زبان محشر میں بخشا گیا اقبہ میں قبیل اردو اے روز قیامت کے وکیل مطلق میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو اے روز قیامت کے وکیل مطلق میں دہر میں کہلاؤں وکیل اردو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ میں دہر میں درس اردو زبان دیتا ہوں درس اردو زبان دیتا ہوں دین و ایمہ پہ جان دیتا ہوں میں عجب ہوں امام اردو کا بتکدوں میں ازان دیتا ہوں دل میں کعبہ ہے میرے دل سنم خانوں میں جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلدار ہمسا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں میں وہ ہندو ہوں کہ نازہ ہے مسلمان جس پر دل میں کعبہ ہے میرے دل ہے سنم خانوں میں جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلدار ہمسا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں ارز کرتا ہوں یہ برے صغیر ہندو پاک کے فرشتے دنیا میں جہاں جہاں بھی مختلف ستر ملکوں میں اردو کی سفارت اور امانت پہنچا رہے ہیں ان کے عظم محکم کی نظر کرتا ہوں ایک مشورے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اٹھارویں انیسویں اور بیسویں صدی کی طرح آدھی بیسویں صدی کی طرح اکیس اور بائیس اگلی صدی تک اگر یہ محفلیں جبتی رہیں اور پھر ایسے لوگ اور آپ جیسے پیدا ہوتے رہیں تو خدا کے لیے اپنے بیٹے پوتے نواسے نواسی پوتے پوتیوں کو اور پولوسیوں کے عزیزوں کو تیسری چوتھی نسل کے بچوں کو زیادہ نہیں آٹھ جماعت کے میعار تک اردو رسم الخط میں اردو پڑھنا سکھا دی اردو رسم سارے بنیاد اردو رسم الخط ہے اردو تو آفاقی ہو گئی اردو کو تو کوئی مٹا نہیں سکا پیسٹ ورس میں لیکن رسم الخط پہ حملہ ہے یہ یاد رکھنا چنانچہ یہ حاضر کرتا ہوں کہ زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو ہمارے بعد زبان کی سند نہیں ہوگی ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو ہمارے بات زبا کی سند نہیں ہوگی حاضر کرتا ہوں آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں تحضیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی آئین تو ہم روز بدل سکتے ہیں اخلاق میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہم روز نئے ملک بنا سکتے ہیں تحضیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی تحضیب کی تقسیم نہیں ہو سکتی اب ذرا سا روح بدلتا ہوں ایک اس خاندان کے چار مصرے اور ایک سن لیجیے اردو کی نگہ داشت کے خالد ہیں ہم اردو کی نگہ داشت کے خالد ہیں ہم تاریخ میں تحضیب کی واحد ہیں ہم آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو اردو کے مبلغ ہیں مجاہد ہیں ہم آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو اردو کے مبلغ ہیں مجھتے ہیں صرف دیوان ہیں کون سمجھا ہے کون سمجھے گا شمہ گردش میں ہے کے پروانے کون سمجھا ہے کون سمجھے گا شمہ گردش میں ہے کے پروانے ہلا کون سمجھا ہے کون سمجھے گا اردو کرتا ہوں تُو نے دیوانہ مجھے کہکے پکارا تو سہی تُو نے دیوانہ مجھے کہکے پکارا تو سہی کچھ میرے حالِ پریشن کو سمارا تو سہی نہ صحیح شرم سے تو نے نہ ملائی نظریں پر حیاء نے رخ رنگی کو لکھا رہا تو صحیح نہ صحیح شرم سے تو نے نہ ملائی نظریں پر حیاء نے رخ رنگی کو لکھا رہا تو صحیح عرض کرتا ہوں بربت پہ دل کے چوٹ لگی استراب کی بربت پہ دل کے چوٹ لگی استراب کی پھر سوزو سازے عشق نے مٹی خراب کی کوئی نہیں جو روح بھی پیکر میں پھونکتا تصویر کھچ کے رہ گئی ان کے شباب کی تصویر کھچ کے رہ گئی ان کے شباب کی اس کرتا ہوں ماف کیجئے ستاسی برس کے آدمی کو سینٹس کا سمجھ لیجئے حبر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک حبر بھی حسینوں کا کرم ہے اب تک کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک کفار میں اپنا بھی بھرم ہے اب تک واللہ کے سو اس میں سنم رہتے ہیں آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک واللہ کے سو اس میں سنم رہتے ہیں آباد میرے دل کا حرم ہے اب تک کس کرتا ہوں بدمست وہ اللہ سی کواری پلکیں کواری پلکیں بدمست وہ اللہ سی کواری پلکیں راتوں کی جگی راتوں کی جگی نین سے بھاری پلکیں ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جب کی نہیں واللہ ہماری پلکیں بدمست وہ اللہ سی کواری پلکیں راتوں کی جگی نین سے بھاری پلکیں ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جب کی نہیں واللہ ہماری پلکیں اجھ کرتا ہوں پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی ہورو جنت بھی چھوڑ دے ساقی اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی اس کرتا ہوں مرتا ہوں جدائی سے جلادے ساقی مرتا ہوں جدائی سے جلادے ساقی مابود سے عابد کو ملا دے ساقی امرت نہیں دیتا ہے جو ہنٹوں سے تو پھر لا زہری آنکھوں سے پلا دے ساقی امرت نہیں دیتا ہے جو ہنٹوں سے تو پھر لا زہری آنکھوں سے پلا دے ساقی اس کرتا ہوں اب دیکھئے مجاز سے حقیقت کی طرف پرواز میں انگور پلا دے ساقی میں انگور پلا دے ساقی شولہ تور پلا دے ساقی شولہ تور پلا دے ساقی حوزے کوسر سے مانگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی حوزے کوسر سے مانگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی ساقی کی نگاہوں سے جوانی مل جائے پھرتی ہوئی مستی کی کہانی مل جائے دیتا ہے تو دے جام حوثکاروں کو گلزارِ عرم سے مجھے پانی مل جائے دیتا ہے تو دے جام حوثکاروں کو گلزارِ عرم سے مجھے پانی مل جائے آخری چار مصرے حاضر کرتا ہوں پھر اگر آپ نے اجازت دی اور گویا میرے لئے بددعا نہ کی تو ایک قدر کے بھی چند شیئر سنا دوں گا کرتا ہوں گر گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے زندگی ختم کر گئے ہوتے ان کے ہونٹون کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے ان کے ہونٹون کی مسیحائی ورنہ گلزار مر گئے ہوتے حاضر کرتا ہوں ایک قدر کے آخری چند شیئر ہاں بھائی اردو پر میری دو تین سو ربائیاں اور قطع ہیں ایک ایک فرمائش آئی ہے چار میں عام طور پر اس قسم کی ربائیاں جس کا یہ فرمائش آئی ہے ہندوستان کے تک کونے کونے میں پڑھتا ہوں باہر ذرا احتیاطا نہیں پڑھتا مگر ارز کرتا ہوں مجبور ہیں جو نقد سخن بیچ رہے ہیں مجبور ہیں جو نقد سخن بیچ رہے ہیں ارباب سیاست و وطن بیچ رہے ہیں مجبور ہیں جو نقد سخن بیچ رہے ہیں ارباب سیاست و وطن بیچ رہے ہیں اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یک جہتیہ ملت کا کفن بیچ رہے ہیں اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یک جہتیہ ملت کا کفن بیچ رہے ہیں اس خاندان کی بھی ہے چلو اس خاندان کا ذکر آیا تو ایک اور سن لو اردو پہ جو یورش ہے پڑے گی مہنگی لنکا الگ ہوا آپ کے میرے دیکھتے دیکھتے برما الگ ہوا پاکستان ہوا بنگلہ دیش ہوا وغیرہ وغیرہ اور ابھی مغربی چالبازوں کو اقوام غالب کو سبر نہیں ہوا ہے ارز کرتا ہوں اردو پہ جو یورش ہے پڑے گی مہنگی پیدا نہیں ہر روز کے دکھلے ہوں گے گر یوں ہی زبانوں کے کروگے ٹکڑے خاکم بدہن قوم کے ٹکڑے ہوں گے گر یوں ہی زبانوں کے کروگے ٹکڑے خاکم بدہن قوم کے ٹکڑے ہوں گے بھئی ایسے روائیاں یاد مدلائے کرو عالم میں کہیں علم ہوا ہے تقسیم جمہوریت خاص کے دعوے دارو عالم میں کہیں علم ہوا ہے تقسیم جو بھر غزل سن لو ہاں میں داغ سکول کا آدمی ہوں دادا استاد کے رنگ میں اگر دلی والے شاعری نہ کریں تھوڑی شرارت تھوڑی بدباشی تو شاعری میں ہر جگہ ہوتی ہے حاضر کرتا ہوں متفرق دو تین شعر پھر پانچ شعر ایک غزل کے سنا عرض کرتا ہوں اب کہاں تم دست نازک سے اٹھاؤگے کما اب کہاں تم دست نازک سے اٹھاؤگے کما لاؤ میں رکھنوں کلیجے میں تمہارے تیر کو اب کہاں تم دست نازک سے اٹھاؤگے کما لاؤ میں رکھنوں کلیجے میں تمہارے تیر کو عرض کرتا ہوں دیکھ کر میری پریشانی یہ شرط سخن فہم عدرات کی نظر ہے خاص طور پر دیکھ کر میری پریشانی خدا کا شکر ہے دیکھ کر میری پریشانی خدا کا شکر ہے جو پریشان حال تھے شکر خدا کرنے لگے جو پریشان حال تھے شکر دیکھ کر میری پریشانی دیکھ کر میری پریشانی خدا کا شکر ہے جو پریشان حال تھے شکر خدا کرنے لگے سکرتا ہوں کہ میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو پھر اس کے بعد تم مختار ہو چاہے جدھر دیکھو پھر اس کے بعد تم مختار ہو چاہے جدھر اب زبان لیکھئے مرہوم دلی کی مرہوم زبان نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بھلا سے ہاں مگر دیکھو نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بھلا سے ہاں مگر دیکھو میرے لاشے کا بھون دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو میرے لاشے کا مو دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو یہ شیر پھر سخن فہموں کی نظر حدیعہ کرتا ہوں توجہ چاہوں گا میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں مجھے کیا دیکھتے ہو میرا میار نظر دیکھو میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں مجھے کیا دیکھتے ہو میرا میار نظر دیکھو پھر گھٹیا سا شیر سن لیجئے وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جا لے کے نکلے گا وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جا لے کے نکلے گا میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے مشکل سے نکلے گی وہ کہتے ہیں یہ میرا تیر ہے جا لے کے نکلے گا میں کہتا ہوں یہ میری جان ہے مشکل سے نکلے گا اب بس ایک غزل کے چار شیر حاضر کرتا ہوں خدا نے خدا نے حسن دیا ہے تمہیں شباب کے ساتھ خدا نے حسن دیا ہے تمہیں شباب کے ساتھ سبو و جام کھنکتے ہوئے رباب کے ساتھ سبو و جام کھنکتے ہوئے رباب کے ساتھ یہ کس کی ذلف پریشان کا فیض ہے یارو یہ کس کی ذلف پریشان کا فیض ہے یارو تمام عمر گزاری ہے پیچ و تاپ کے ساتھ یہ کس کی ذلف پریشان کا فیض ہے یارو تمام عمر گزاری ہے پیچ و تاپ کے ساتھ سیکنڈ ورل وار دوسری جنگ سے پہلے جو لوگ رند بشرف تھے روسہ شرفہ وہ پانی یا سوڈا نہیں ڈالتے تھے عرق گلاب گلاب جل سے پیتے تھے اب اس ایک لحظ میں دو تشبیحات میں نے استعمال کی ہیں یہ کس کی ذلف پریشان کا فیض ہے یارو تمام عمر گزاری ہے پیچ و تاپ کے ساتھ لبوں سے لبوں سے چھو کے پلاو شراب وائز کو لبوں سے چھو کے پلاو شراب وائز کو پرانے لوگ ہیں پیتے ہیں یہ گلاب کے ساتھ لبوں سے چھو کے پلاو شراب وائز کو پرانے لوگ ہیں پیتے ہیں یہ گلاب کے ساتھ کھلی کھلی ہوئی ہے جو سورج مکھی گلستہ میں کھلی ہوئی ہے جو سورج مکھی گلستہ میں یہ کس نے آخ ملائی ہے آفتاب کے ساتھ کھلی ہوئی ہے جو سورج مکھی گلستہ میں یہ کس نے آخ ملائی ہے آفتاب کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانتا ہوں مگر کچھ واقعات بھی اس کے پیچھے ہیں درگزر کیجئے مجھے معاف کیجئے بنامِ ساقیِ کوسر جو رند پیتے ہیں بنامِ ساقیِ کوسر جو رند پیتے ہیں وہ جائیں گے در جنت میں بوتراب کے ساتھ بنامِ ساقیِ کوسر جو رند پیتے ہیں وہ جائیں گے در جنت میں بوتراب کے ساتھ وہ جائیں گے در جنت میں بوتراب کے ساتھ اور شیر یاد نہیں مکتا آخری شیر اور مکتا ایک شیر بیچ میں اپنی لڑکپن کا یاد آگیا جہادِ آزازی کے دوروں میں جب تک ایسی شاعری کرتا تھا ایک شیر غزل میں بھی آگیا کہا وہ جوشش عظم و عمل وہ قربانی کہا وہ جوشش عظم و عمل وہ قربانی وہ جوش ختم ہوا دورِ انقلاب کے ساتھ وہ جوشش ختم ہوا دورِ انقلاب آخری شیر ہے خودی کو فخر ہے حمدم انا کو ہم پر ناب خودی کو فخر ہے حمدم انا کو ہم پر ناب کہ ہم نے عمر گزاری ہے آب و تاب کے ساتھ کہ ہم نے عمر گزاری ہے آب و تاب کے ساتھ اور مکتا پھر بدماشی کا ہے روایتوں کو کبھی چھوڑتے نہیں گلدار روایتوں کو کبھی چھوڑتے نہیں گلدار شگوفے رہتے ہیں ہر وقت کچھ جناب کے ساتھ شمل شکھوڑتے ہیں شکر